اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس خارج کر دیا لاہور ہائی کورٹ کا مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کا حکم اور سنیے گا سہلابی پانے کی نکاسی نہ ہونے سے کارسکار کیوں پریشان ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے آسیا انسر سے خبریں سنیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ڈسٹرکٹ ایڈیشنل خاتون جج زیبہ چودری سے مطالق دیئے گئے بیان پر ان کا بیان حلفی منظور کر لیا ہے اور توہین عدالت کا شوک آز نوٹس خارج کر دیا ہے تفصیل شہزاد ملک سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کا دوران عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم نے بیان حلفی جمع کروا دیا ہے ایڈیشنل ایڈیشنل نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت شوک آز نوٹس خارج کرنے کی مخالفت کی اور کہا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور اس حوالے سے مزید کچھ دستاویزات جمع کروانا چاہتے ہیں عدالت نے اس موقع پر کہا کہ آپ دستاویزات جمع کروا دیں ہم اس کا ذکر اپنے تفصیلی فیصلے میں کر دیں گے چیف جسٹس اطرمین اللہ نے کہا کہ بادیو نظر میں یہ توہین عدالت تھی تاہم عمران خان کے روئیے پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروئی ختم کرنے کا پانچ رکری بینچ کر یہ متفقہ فیصلہ ہے ادھر لہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کا حکم جاری کر دیا ہے تفصیل عمر دراز سے سماعت کے دوران مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو دلائل میں بتایا کہ مریم نواز کو پاسپورٹ جمع کروانے پر زمانت ملی چار سال ہو گئے لیکن ابھی تک چودری شوگر میلز کا کوئی ریفرنس نہیں آیا چیف جسٹس نے اشتفصار کیا کہ عدالت نے اپنی تسلی کے لیے پاسپورٹ رکھوایا تھا کیا وہ تسلی ختم ہو گئی وکیل امجد پرویز نے جواب دیا کہ مریم نواز نے چار سال تک انتظار کیا ہے کوئی ریفرنس دائر یا تفتیش نہیں کی گئی دوران سماعت پروسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے خلاف کوئی تفتیش زیرے التباہ نہیں اور نہ مریم نواز کے پاسپورٹ کی ضرورت ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ آڈیو لیگ سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے اپنے اقتدار کے خاطر آئین شکنی کی ہے اس معاملے پر کابینہ کی زیری کمیٹی نے تفتیش ایف آئی اے سے کروانے کا فیصلہ کیا ہے دونوں آڈیو لیگز کے اوپر اور اس ویڈیو کے اوپر جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کوپی گم ہو گئی ہے سائفر کی اس کے اوپر قانون کے مطابق کیا سزا بنتی ہے اس کا تائین یہی کمیٹی کرے گی جو کمیٹی اس وقت بنی ہے اور جو کمیٹی ہے وہ بالکل ایک ادارے کی کمیٹی ہے اس میں کسی قسم کی سیاسی انٹیفیرنس عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوگی کیونکہ نہ ہمارے پاس ڈی جی ایف آئی اے کی کوئی ویڈیو ہے اور نہ ہم ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں سیکرسی ایپٹ کے تناظر میں اس کی سزا بنتی ہے ایران میں خواتین کے حقوق کے خلاف مظاہروں کو مبینہ طور پر دبانے پر چھے یورپی ممالک نے ایران پر نئی پابندیوں کے لیے تجاویز پیش کر دی ہیں تفصیل سہر بلوت سے رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف ان نئی پابندیوں کی سفارشات کو اس ماہ کے آخر میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اطلاعات ہیں کہ ان پابندیوں کے پیچھے جرمنی، فرانس، ڈینمارک اور اٹلی شامل ہیں ان ممالک کا دعویٰ ہے کہ مجووزہ پابندیاں ان افراد تنظیموں اور اداروں کو نشانہ بنائیں گی جو اس پابندی کے لیے ذمہ دار ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ ماہ ایران کی اخلاقی پولیس کے ہاتھوں، گرفتار نوجوان کرد خاتون کی ہلاکت کے خلاف ملگیر مظاہروں کے دوران اب تک ایک سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں کینیڈا نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان کی سرحد سے متصل انڈیا کی تین ریاستوں میں جانے سے گریز کریں تفصیل سنیے ساس سہیل سے کینیڈا کی سرکاری ویب سائٹ پر شائعہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ گجرات، پنجاب اور آجستان کی ریاستوں میں پاکستان کے ساتھ سرحد کے دس کلومیٹر کے اندر تک کے علاقوں میں غیر متوقع سیکیورٹی صورتحال ہے بارودی سرنگوں کی ممکنہ موجودگی کی وجہ سے ان علاقوں میں سفر سے گریز کریں ایڈوائزری کے مطابق کنیڈین شہریوں کو دہشتگردی کے ممکنہ خطرات کے باعث آسام مانیپور اور انڈیا کے زیر انتظام جمعوں کشمیر کا سفر کرنے سے بھی گریز کرنے کا کہا گیا ہے واضح رہے کہ چند روز قبل انڈین حکومت نے بھی کیانیڈا میں بسنے والے اپنے شہریوں کو انڈیا مخالف سرگرمیوں کے واقعات میں اضافے کے باعث مناسب احتیاط برتنے کا کہا ہے حالیہ سلاب سے لاکھوں کسانوں کی زمینے پانی میں ڈوبے ہونے کے باعث ان کی آمدنی کا ذریعہ اور وسیلہ ختم ہو چکا ہے سندھ کے صادق علی بھی انہی متاثرین میں سے ہیں جن کی کپاس کی فصل پانی میں ڈوب گئی اور اب اگلی فصل لگانا بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا ان کی مشکلات سنی انہی کی سپانی ان مہینے سے تو یہ فصل بارشیں چل رہی تھی جتنے تک یہ آئی اس کے بعد بارشیں کا پانی نہیں نکل سکا ابھی وہ فصل تباہ ہو گیا سو پرسنٹ ختم ہو گیا دو تین سال لگ جائیں گے اس کو کور کرنے میں جو بھی خرچہ آپ نے لیا ہے ایک کلے میں ایک لاکھ روکہ خرچہ ہوتا ہے یہ تیار ہو کے نبی دن میں یہ کپاس اپنا فصل دیتی ہے اگر پانی نکل جائے گا تو یہ گندم کا فصل اس میں لگ سکتا ہے اگر پانی نہیں نکلا تو اگلا فصل بھی اس میں نہیں لگ سکتا ہے سیلاب سے متاثرہ کاشکاروں کی مشکلات پر مفصل آرٹیکل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے پتہ ہے bbc.com bbc global news beat آپ ہر شب آٹھ بجے سے صبح ایک بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی global news beat میں entertainment, science, technology اور sports کے علاوہ ملکی اور بینلقوامی خبریں شامل ہیں global news beat بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ bbc اردو سروس سے سن رہے ہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے کینیڈین نجات پاکستانی شہری سارا انعام کے قتل کیس میں مرکزی ملزم شاہنواز امیر کا مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے جبکہ ان کی والدہ سمینہ شاہ کی عبوری زمانت میں توسیح کر دی گئی ہے تفصیل بلال مغل سے دوران اسماع تفتیشی افسر نے مرکزی ملزم شاہنواز امیر کے مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا کرتے ہوئے عدالت کو آگاہ کیا کہ پولیس نے ابھی مقتولہ کا پاسپورٹ برامت کروانا ہے خدشات کا اظہار کیا کہ اسلام آباد میں واقع شاہنواز کی گھر میں سارا کا قتل ہوا ہے اور اگر چودہ روز گزرنے کے باوجود مقتولہ کا پاسپورٹ برامت نہیں ہو سکا تو یہ عمل ملزم کو سزا سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے عدالت نے مختصر سماعت کے بعد ملزم شاہنواز کو مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتداروں کی تنظیم نے کہا ہے کہ گزشتہ روز زلہ نصیر آباد میں جن چار افراد کو سی ٹی ڈی نے مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے دو افراد کی شناخت ہو گئی ہے جو پہلے ہی جبری لاپتہ کیے گئے تھے تفصیل کے ساتھ کوئٹا سے محمد قازم بلوستان سے لاپتہ افراد کے رشتداروں کی تنظیم وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کہا ہے کہ ان چار افراد میں سے جن دو کی شناخت ہوئی ہے ان میں اکبر اور ان کا سگا بائی شامل تھے تنظیم اور اس کے وائز چیرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے الگ الگ ٹیویٹس میں کہا ہے کہ دونوں بائیوں کو رماسال جولائی میں مبینہ طور پر ڈیرہ مراد جامالی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا خیال رہے کہ چار افراد زلہ نصیر آباد کے علاقے نوطال میں مارے گئے تھے مقامی پولیس کے کلکار نے فون پر وی بی سی کو بتایا تھا کہ یہ مبینہ طور پر دہشت گرتے جو سی ٹی ڈی کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے تھے اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکو پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے بعد نیوزیلنڈ روانہ ہو گئی جہاں وہ نیوزیلنڈ اور بنگلہ دیش کے ساتھ سہفری کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے گی یہ سیریز سات سے چودہ اکتوبر تک کھیلی جائے گی سات اکتوبر کو پاکستان کا میچ بنگلہ دیش سے ہوگا آٹھ اکتوبر کو اس کا دوسرا میچ نیوزیلنڈ کے خلاف ہے گیارہ اکتوبر کو پاکستانی ٹیم ایک مرتبہ پھر نیوزیلنڈ کے مدے مقابل ہوگی تیرہ اکتوبر کو اس کا سامنا بنگلہ دیش سے ہوگا اور فائنل چودہ اکتوبر کو کھیلا جائے گا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز جیتنے والی انگلنڈ کی ٹیم کے کپتان موین علی کا کہنا ہے کہ آخری میچ اور سیریز جیتنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ٹیم کی ورلڈ کپ کی تیاری بہت اچھی ہوئی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ وہ انگلنڈ کو ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ نہیں سمجھتے ان کے خیال میں بھارت اور اسٹریلیا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے فیورٹ ہیں خواتین کے ایشیا کپ میں آج پاکستان نے میزبان بنگلہ دیش کو نو وکٹوں سے ہرا دیا یہ اس ٹورنمنٹ میں پاکستان کی دوسری کامیابی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں پر صرف ستر رنس بنا پائی انگلیش پریمیر لیگ میں مینچسٹر سٹیٹی نے ریوائیتی حریف مینچسٹر رنیٹڈ کو تین کے مقابلے میں چھے گول سے شکست دے دی اس کی جانب سے ارلنگ ہالینڈ اور فرڈین نے تین تین گول کیے ہالینڈ کی ہون گراؤنڈ پر یہ لگاتار تیسری ہیٹ ٹرک تھی وہ اب تک اس سیزن میں سترہ گول کر چکے ہیں نو ایک جوکوویچ نے اسرائیل میں ہونے والے تلبیب اوپن کے فائنل میں میرین چلیچ کو چھے تین اور چھے چار سے شکست دے دی ویمبرڈن کے بعد یہ جوکوویچ کا پہلا ٹائٹل ہے اورین اوپن کے فائنل میں جاپان کے یوشی ہیٹو نے کینیڈا کے ڈینیس شپاولوف کو چھے چار اور ساتھ چھے سے ہرا دیا ورلڈ سکس ریڈ بال سنوکر چیمپنشپ میں پاکستان کے بابر مسیح کو کوارٹر فائنل میں بہرین کے حبیب صبح کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم بلائی خیبر پختنخوا گلگت بلدستان کشمیر اور اس سے ملہکہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے منگل کے روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑی جہاں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاب پہنچا یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پتا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام اسلام آباد ہائی کورٹ نے